اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان عرشد حسین سید آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ناظرین انشاءاللہ آج کے اس پانچ منٹ میں ہم تین موضوعات پر بات کریں گے عقیدہ، سنت اور سیرت کے بارے میں ناظرین عقیدے میں ہم بات کر رہے تھے شرک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کیا بار بار شرک کے بارے میں سنیں سمجھیں ہاں پتا ہے ہمیں شرک کیا ہے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے کیا صرف یہی شرک ہے نہیں میرے بھائیو الشرک اخفا من دبی بن نمل کہ یہ شرک کالی رات میں کالی پہاڑی پر چلنے والی کالی چوٹی سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس سے بچنا سمجھنا بہت ضروری ہے اسی طرح کا سوچ ایک خیال کچھ لوگوں میں آیا تھا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں آلو شیخ رحمہ اللہ نے کتاب التوہید جو محمد بن عبدالوہاب کی ہے اس کے مقدمے میں شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو ایک مرتبہ درس دے رہے تھے وہ کتاب التوہید اس میں پڑھاتے تھے تو انہوں نے دو سے تین مرتبہ کتاب التوہید کو درس میں ختم کر دیا اب جب وہ اس کو دوبارہ پڑھانے کا ارادہ کیے تو شاگردوں نے کہا کہ شیخ اس کتاب کو تو ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ اب اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے چلیے کچھ اور پڑھتے ہیں تو شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے چاہا کہ ان کا امتحان لیا جائے کہ وہ عقیدے میں کتنے پختا ہے بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی نے غیر اللہ کے نام سے مرغہ زباہ کیا تو جب شاگردوں نے سنا تو کہا کہ اللہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے تو شرک کر لیا یعنی کوئی بڑا رییکشن نہیں تھا بس یہ کہا کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے غلط کیا فلاں افلا لیکن جب وہ دوسرے دن دوبارہ درس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص نے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کر لیا ہے تو شاگردوں نے کہا اللہ اکبر نعوذ باللہ یہ کیسا گناہ اس نے کر دیا ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی اس نے بہت ہی بڑا رییکشن دیا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے کہا دیکھو ابھی بھی تمہارے عقیدے میں پوختیگی نہیں آئی ہے کیونکہ تم نے کبیرہ گناہ کو شرک سے بڑا سمجھ لیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ تو شرک ہے اور ماں کے ساتھ زنا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے شرک بڑا ہے کبیرہ گناہ اس سے چھوٹا ہے لہذا انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے کبیرہ گناہ کو شرک سے بڑا سمجھ لیا لہذا ابھی بھی تمہارے اندر عقیدے کی پوختیگی نہیں آئی ہے لہذا تم کو چاہیے کہ تم درس پڑھو کتاب و توحید کو مزید پڑھو تو ناظرین توحید کے بارے میں ہمیں پڑھتے رہنا ہے سمجھتے رہنا ہے شرک کے بارے میں پڑھتے رہنا ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں ہم آگے اور دروس میں آپ کے سامنے ضرور یہ ساری باتیں رکھیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے مگر اس کے لئے آپ کو ہمارا یہ پروگرام کنٹینیو دیکھنا پڑے گا اپنے بھائیوں اور دوستوں کو دکھانا پڑے گا انشاءاللہ جتنے لوگ دیکھیں گے اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلے موضوع ہے سنت آج میں آپ کو سوتے وقت کی ایک سنت بتاؤں گا حضرت برا بن عزیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لئے اپنے بستر پر آتے ہیں تو آپ دائیں کروٹ لیٹ کر کے سوتے ہیں تو ناظرین سوتے وقت کی سنت آپ سمجھ لیجئے بہت سارے لوگ آوندہ سوتے ہیں سیدھا سوتے ہیں پتہ نہیں کس کس طرح سے سوتے ہیں سونے کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بستر پر آئیں تو دائینی کروٹ یعنی سیدھی جانب کروٹ لے کر کے سوئیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی چلیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے سیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا تھا کہ وہ آپ کو دودھ پلائیں انہوں نے آپ کو دودھ پلائیا اس کے بعد بھی تقریباً دو سال آپ حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہے یعنی جب آپ کی عمر چار سے پانچ سال کی ہوئی تب آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا شق صدر کا واقعہ یعنی آپ کا سینے مبارک چاک کیا گیا یہ پورا واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ چھوٹے سے تھے یعنی اللہ کے نبی چھوٹے سے تھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑا زمین پر لٹایا آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور دل سے ایک لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے جو تم میں تھا اور پھر آپ کے دل کو نکال کے ایک تشت میں رکھا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس مکمل اس کو اپنی حالت پر لوٹا دیا ناظرین وہ بچے جو کھیل رہے تھے اس میں سے ایک بچہ دوڑتا ہوا گیا حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ محمد قتل کیے جا چکے اور پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا آپ بہت ڈرے ہوئے تھے لہذا حضرت حلیمہ سعادیہ اس واقعے سے بہت ڈر گئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے حوالے کر دیا ناظرین یہ ایک واقعہ تھا جو بڑا ہی انوکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا جو آپ کی نبوت کی طرف اشارہ کر رہا تھا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی صیرت کے بارے میں مزید جانے علم حاصل کریں کیونکہ جب تک ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی نہیں پتا ہوگی ہم کیسے اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل کر پائیں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مزید علم حاصل کریں ناظرین انہی چند باتوں پہ میں اکتفا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے پھر کبھی ملاقات ہوگی نئی باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ